وہ نام جو تقدیر بدل دیتے ہیں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر بدل دیتے ہیں میں انہی ریالیسٹک ریال لوگوں کا ریفرنس دوں گا لیکن ان کا نام نہیں لوں گا ان کو یہ نہیں بتاؤں گا وہ کون تھے لیکن یہ نام ضرور مجھے لینا پڑے گا تاکہ ویورز کو یہ بات سمجھ آسکے کہ میں کس نہج پر کس ویو لیند پر بات کر رہا ہوں کچھ نام بھی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تحس نحس کر کے جنم کے جیتے ہیں اور سکون پاتے ہیں لوگوں کی خوشیوں کو چھین کے خود بھی تنہا رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنہا رہنا پسند کرواتے ہیں اسی طرح میں ایک بھائی کی اگزیمپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سیگمنٹ کا مصحف سمجھ میں آ جائے ان کے خواب کی میں نے کوئی چھ سات دفعہ تعبیر کی تھی کہ ان کو بیرون ملک چلے جانا چاہیے اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد درمار امام سعدہ عبداللہ شاہ اللہ اشتر غازی بابا پاکستان سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ نام جو تقدیر بدل دیتے ہیں the names which can transfigure your destiny میں already بہت بدنام ہوں اب آپ سوچیں گے بھائی جن نے ایسا کیوں کہا ہے جی مولا علی کی حدیث ہے وہ حق یعنی سچ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جس کی مخالفت نہ کی جائے ظاہر ہے جہاں 90% لوگ پسند کرتے ہیں ہمارا 10% آپ کے دشمن بھی ہو تو وہ جس سیگمنٹ نام کے اوپر ہم نے کیے ہیں اس پر جتنا فلیش پیک اور جتنا اس میں مجھے ڈرائگوٹری کامنٹس ملے ہیں شاید ہی مجھے کسی سیگمنٹ میں ملے ہوں لوگوں نے جس قسم کی لینگویج استعمال کی وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا وہ شرافت شرفہ پڑھے لکھوں کی اہل نصب کی لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ تھوڑی ہے کیونکہ جن کی تقدیریں بدل رہی ہیں وہ کاؤنٹلیس لوگ ہیں لوگ ایک کامنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ کسی کا گھر برباد کر کے اب وہ کیا ملا مجھے جو اتنے گھر آباد ہوئے ہیں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کی اولادیں ہو گئی ہیں نام بدلنے کی وجہ سے ان سے جو کچھ مل رہا ہے وہ کس حساب میں ہے اور پھر اگر آپ کے ماباپ نے آپ کا صحیح نام نہیں رکھا اگر آپ کے پیدا ہونے پر فلمی ستاروں کے نام رکھے گئے ہیں اگر آپ کے پیدا ہونے پر آپ کے ددیال ندیال نے لو نالج کی وجہ سے لشکری یا کہلاتیوی کہلاوے یا افسانوی کوئی نام رکھ دیئے تو اس پر بھائی جن کا قصور ہے مسیبت یہ نبی کے ساتھ بھی یہی ہے پیغمبر کے ساتھ بھی یہی ہوا آل رسول کے ساتھ بھی اولیاء اللہ کے ساتھ بھی یہی بھی اور ہم جیسے گناہگاروں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو صحیح اور حق سچ بات بتائے گا اس کو یہی صلاح ملے گا کیونکہ مولا علی کی حدیث ہے محسن کا یہ شان اور درجہ ہے کہ محسن جس پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کرے وہی اس سے دشمنی کرتا ہے یعنی جس پر احسان کیا جائے وہی اس کا دشمن ہو جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نام اتنا بڑا زندگی پر امپیکٹ رکھتے ہیں تو یا تو یہ بنا دیں گے آپ کو یا پھر آپ کو گرا دیں گے اب آج جو یہ سیگمنٹ کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ خواب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محض آپ کے ناموں کی وجہ سے وہ تعبیر نہیں رکھتے ہیں فور ایکزمپل بہت ساری بہنیں مجھے طویل عرصے سے بتا رہی ہیں آپ نے دو سال پہلے تعبیر دی تھی کہ میری شادی ہو جائے گی میرا رشتہ آیا ہوا ہے میں نے اول تو یہ کسی کو کہا ہی نہیں آج تک تمہاری شادی ہو جائے گی کیونکہ یہ غیب کا دعویٰ کرنے والا جملہ ہے اور غیب کا علم تو اللہ کو ہے یا اس کے نبی کو یا آل رسول اہل بیت کو یا اس کے منتخبین چنے ووں کو ہے میں تو اپنے آپ کو ان میں شمار ہی نہیں کرتا میں تو بہت گناہگار فاسق و فاجر انسان ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا خواب یہ کہتا ہے کہ آپ کی شادی ہو جانی چاہیے اور انقریب کوئی رشتہ ہے کہ آپ کی یہاں شادی ہو جائے اب اور بھی کچھ بہنوں کو خواب آئے کہ جس میں ان کی فور ایکزمپل مہندی لگی تھی تو میں نے کہا جناب یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا بات پکی ہو کر مہندی کی نحج تک پہنچنے والی ہے پھر کچھ بہنوں نے خواب دیکھا کہ دونوں نے مرد اور عورت نے سفید کپڑے بہنیں اور وہ مسجد میں کہنے لگی بھائی اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں عورت ہوں اور مسجد میں کڑی ہوں میں نے کہا بہن ممکن ہے کہ آپ کا نکاح نزدیک آ رہا ہے کچھ اسی سیمیلیارٹیز کے خواب کچھ بہنوں نے وٹنس کیے اور انہوں نے دو سال تین سال بات کہا کہ آپ نے دو تین سال پہلے کہا تھا کہ جناب میرے خواب کی تعبیر میں یہ لکھا ہے لیکن آج تین سال ہو گئے ہیں ہماری تو شادی نہیں ہوئی یہ سیگمنٹ اس کا جواب ہے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر بدل دیتے ہیں فور ایکزیمپل میں انہی ریالیسٹک ریال لوگوں کا ریفرنس دوں گا لیکن ان کا نام نہیں لوں گا ان کو یہ نہیں بتاؤں گا وہ کون تھے لیکن یہ نام ضرور مجھے لینا پڑے گا تاکہ ویورز کو یہ بات سمجھ آسکے کہ میں کس نہج پر کس ویو لیند پہ بات کر رہا ہوں آپ سے اب ایک سسٹر تھی انہوں نے یہی شکوا کیا آج دو دھائی سال ہو گئے ہیں اور آپ نے دو دھائی سال پہلے کہا تھا کہ جناب یہ خواب یہ علامت تعبیر کر رہا ہے کہ تمہاری شادی ہو جانی چاہیے اور رشتہ بڑا خاندانی ہے بھائی ابھی تک دو دھائی سال ہو گئے میری تو شادی نہیں ہوئی میں نے کہا سسٹر آپ کا نام کیا ہے کہنے لگی میرا نام مریم ہے میں نے کہا آپ کا نام آپ کی شادی نہیں ہونے دے گا کہنے لگی یہ کیا بات کر رہے ہیں میں نے کہا بہن میں سیگمنٹ تو بہت پہلے کر چکا ہوں اس پہ حضرت بی بی مریم نے جو زندگی مسائب میں گزاری کیا آج آپ جزدان سے نکال کر قرآن کو ترجمے سے پڑھنی لیتے کہ ساری زندگی روتی رہی اور کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کی طرف کلمہ بھیجا اور اس طرح حضرت عیسیٰ اور اللہ اس دنیا میں آئے لیکن ان کو شہر نہیں مل سکا تو میں نے کہا جب آپ نے یہ نام رکھا ہے تو آپ دونوں چیزوں کے لئے تیار رہیں ایک یہ کہ آپ پر مسائب آئیں گے اور روتی رہیں گے اور آپ کو شہر نہیں ملے گا اب ظاہر ہے عیسیٰ رواللہ کا درجہ تو آپ کو نہیں مل سکتا نا لیکن آپ نے نام اتنا بھاری اٹھا لیا ہے خواب آپ کی لئے تقدیر کے حساب سے خوشیاں لا رہا ہے لیکن نام آپ کی ان خوشیوں کو چھین رہا ہے یہ ہوتے ہیں وہ نام جو تقدیر چھین رہتے ہیں یعنی مشیطِ الٰہی ازنِ الٰہی یہی ہے کہ تورز دی ڈریکشن آف یور فیٹ آپ کی تقدیر آپ کی رخصتی ہو شادی ہو آپ کے لئے انٹیوشنز ویسی خواب میں آ رہی ہیں لیکن آپ کا نام ان کو ہٹا رہا ہے نام ان کو ریسیپٹ نہیں ہونے دے رہا ریسیپشن نہیں ہونے دے رہا یعنی کہ آپ کے نام کا ریسیپٹر آپ کی خوشیوں کو اکوائر نہیں ہونے دے رہا ایک اور اسی طرح سسٹر تھی انہوں نے بھی ڈیڑھ دو سال بات شکوا کیا کہ بھاجن اب تک میں کوئی دس سے بارہ خواب آپ سے تعبیر کرا چکی ہوں اور سب کے سب میں یہی آپ نے کہا تھا کہ بہت خاندانی رشتہ ہے یہ نزدیک ہے قریب ہے آنے والا ہے ہو جانی چاہیے یا تمہاری بہت نیک رشتہ قریب ہے اب یہاں ایکزیمپل تھوڑی ڈیفرنٹ یہ تھی کہ ان کا نام بہت اچھا تھا اور ان کے نام کے حساب سے شادی ہو بھی جانی چاہیے تھی اب کیا وجہ ہوئی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے گیرد ان کے خاندان کی ہی ایک سسٹر ایسی تھی جو جیلسی میں ان کا رشتہ اپنے فرزند کے ساتھ کرنا چاہتی تھی اس گھر نے ان کو ریفیوز کر دیا تھا اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ رشتے میں ان کی پھپی لگتی تھی یہ بات میں نے استخرا کر کے اس لڑکی کو جب بتائی کیونکہ وہ تو بتا نہیں رہی تھی وہ تو صرف کومنٹ سیکشن میں یوٹیوب پر آ کر آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے آپ نے دس دفعہ بارہ دفعہ تعبیریں دی ہیں میرے خواب کی ابھی تک تو میری شادری آپ تو یہی پڑھ رہے ہوں گے مجھے برا سمجھ رہے ہوں گے اب ظاہر ہے کسی ایک کے کومنٹ کے لیے میں کسی کی بے پردگی تھوڑی کروں گا میں تو ان کا پردہ ہی رکھوں گا چاہے مجھے جو مرضی سمجھیں یہ میرا کام ہے تو وہ ان کے خاندان میں ان کی پھپی ہی اس بچی کی جیلسی میں جو رشتہ ان کو کنسلٹ کرنے آتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا آتا تھا وہ اس کو کونے میں لے جاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کہتی تھی وہ دوبارہ پلٹ کر رشتہ نہیں آتا تھا ان پھپی کا جو نام تھا وہ بڑا بھیانک تھا میں بھیان نہیں کر سکتا یہاں پر لوگ نراض ہو جائیں گے نعوذ باللہ آپ فرقہ ورانہ بات کرتے ہیں لیکن ام سوری وہ نام تقدیریں آباد نہیں ہونے دیتے کچھ نام بھی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تحس نحس کر کے جنم کے جیتے ہیں اور سکون پاتے ہیں لوگوں کی خوشیوں کو چھین کے خود بھی تنہا رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنہا رہنا پسند کرواتے ہیں اسی طرح اب یہ دو بہنوں کی ایگزیمپل ہو گئی اسی طرح میں ایک بھائی کی ایگزیمپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سیگمنٹ کا مصحف سمجھ میں آ جائے کہ وہ نام بھی ہوتے ہیں کچھ نام بھی ہوتے ہیں جو تقدیر سے ملاقات کرنے نہیں دیتے اب ایک بھائی تھے ان کے خواب کی میں نے کوئی چھ سات دفعہ تعبیر کی تھی کہ ان کو بیرون ملک چلے جانا چاہیے مسلسل وہ سمندر دیکھتے تھے یا پھر اپنے آپ کو کسی نئی ریس کے ساتھ دیکھتے تھے جن کی لینگویج وہ بولتے نہیں تھے تو انہوں نے پلٹ پلٹ کر یہ خواب دیکھا تو میں نے ان کی یہی تعبیر دی کہ آپ کو بیرون ملک چلے جانا چاہیے آپ کو محنت کرنی چاہیے جستجو کرنی چاہیے فوراں اپلائے کرنا چاہیے ہر طرح سے اپلائی کریں آپ کی جو بھی کپیسٹی ہے جو بھی آسٹس ہیں ان کو اکٹھا کریں نظر کر لیں زور لگائیں نکل جائیں غازی کی جوتیوں کے ساتھ کہ اللہ صاحب ریکاور کر دے کار تھائی تین سال گزر گئے تین سال بعد وہ یوٹیوب کومنٹ میں آئے چینل پر آ کر کہنے لگے بھائی جان آپ نے کوئی میرے خواب کی چھ سات تعبیریں دی ہیں آج تین سال ہو گئے ہیں آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں گا اور میں آج تک باہر دی جاؤں میں نے ان سے کہا بھائی صاحب یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے کہنے لگے بھائی میرا نام ندیم ہے میں نے کہا بھائی صاحب بات دراصل یہ ہے ندیم نام میں اللہ نے یہ خود غرضی رکھی ہے کہ یہ نام کوئی کے منڈک کی طرح ہوتا ہے اور ندیم نام ایک واحد ایسا ہے کہ یہ کیونکہ شروع نون سے ہوتا ہے اور ختم میم پہ ہوتا ہے اور نون نام میں اللہ نے کیفیت یہ رکھی ہے کہ نون سے لڑکی عورت کا نام نہیں ہونا چاہیے لیکن مرد کا اتنا ہی نون سے نام اسے زمین سے آسمان کی بلندی پر لے جاتا ہے لیکن آپ کا نون اختتام میم پر ہو رہا ہے میں نے کہا اس وجہ سے یہ نام آپ کو آپ کی تقدیر سے محروم کر رہا ہے اگر یہی میم شروع میں ہوتا اور بے شک ختم کسی بھی حرف پہ ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا ضروری نہیں ہے اس کا مطلب ہے نام میم سے ہی ہونا چاہیے میں نے کہا نون سے نام شروع ہو اور پھر میم پہ انڈ ہو رہا ہے تو یہ ندامت بھی ہے ندیم بھی ہے اس میں وہ لہجہ آ رہا ہے جہاں ہر خوشی کو آپ کے نزدیک آ کر نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور اگزیکلی بہت فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھ سے پہلے تو پوچھا نہیں میں آپ کو آپ پوچھ رہے تو بتا رہا ہوں یہ بھی ایک مسئیبت ہے کہ لوگوں کو اچھا بتاؤ تو لوگوں کو ایسیفٹ نہیں ہوتا وہ قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہمارے نام پر شک کر رہے ہیں پھر میں کہتا ہوں جاؤ بھکتو پھر سیدھا سیدھا میں چینج نہیں کرتا ہوں مرضی آپ کی جو مرضی کریں آپ کومن میں دیکھئے گا کتنی بہنیں آگے کہتی ہیں کہ ہاں جی ہماری تو فلاں بہت آباد ہے ہماری تو فلاں بہت آباد ہے آپ ایسی ناموں کی برائیاں کرتے ہیں یار ان کے نزدیک والوں سے پوچھو نہ ان کے دشمنوں سے پوچھو نہ یزید کے دوستوں سے بھی پوچھو گے فیرون کے دوستوں سے بھی پوچھو گے نمرود کے دوستوں سے بھی پوچھو گے ابو سفیان کے دوستوں سے بھی پوچھو گے اگر تم دشمنانِ آلِ رسول دشمنانِ اسلام کے دوستوں سے بھی پوچھو گے تو وہ اسے اچھا ہی بتائیں گے بھائی برا تھوڑی بتائیں گے بات تو جب ہے کہ غیر آپ کی تعریف کرے تو بات ساری یہ ہے میں نے ان سے کہا آپ اپنا نام چینج کر لیں اور میں نے ان کا نام پہ date of birth کے حساب سے لکھا اللہ کرے وہ سن رہے ہوں اور وہ کومنٹ دیکھیں اور وہ آ کر بتائیں اس سیگمنٹ میں ماشاءاللہ انہیں گئے ہوئے بھی بیرون ملک ایک سال ہو گیا ہے بات دراصل یہ ہے کہ کچھ نام آپ کی خوشیوں کو آپ کے گلے نہیں لگنے دیتے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو کھولنا ہوگا extend کرنا ہوگا ہر چیز کو شرک بدت کفر کہنے سے آزاد ہونا ہوگا ہر چیز من جانے بلدہ ہے یہ اس کی پیدا کی گئی ہے اس کی crafted ہے اس کی consacrated ہے اس کی تخلیق شدہ ہے آپ کو اپنے آپ کو اس کی حصول علم میں ایکسیل کرنے کی حصول کرنے کی ضرورت ہے آپ کھوئے کے منڈک بنیں گے نا تو کھوئے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا منڈک کی زندگی آپ کی ہوگی تر تر ضرور کریں گے لیکن کبھی دنیا کے باہر نہیں جاسے اللہ پاک غزہ کو فلسطین کو آزاد فرمائے امام زمانہ کے ظہور کے صدقے یا غازین آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہ کے کیمپ میں آئی ہے دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجئے آپ کوئی علاج نہ کرائیے صرف آکے دیکھئے کہ کس طرح مریض آتے ہیں خاصی نزلہ کینسر زکام ڈائلیسز سٹیرلیٹی بانچپن موکوسہ فیبروما موکوسہ فیبروسس سسٹس فیبروسس انڈومیٹریوس برین ٹیومر سارکوما اللہ ماف کرے ہر قسم کا کینسر جن کو دنیا بھڑ کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دیوی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی جولت میں سے ایک دولت اور یہاں پر سب ایکیول ہیں اور ساروں نے ٹوکن لیا ہم نے بھی لیا اور کوئی اس میں چارجز نہیں ہے کوئی ڈیوز نہیں ہے اور یہ فیصہ بھی لیللہ الحمدللہ یہ یہاں پر تو ہر فرقہ کے لوگ آتے ہیں الحمدللہ جن کو اللہ پاک بلاتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایسے ہی پابندی لگانا بالکل غلط ہے اس میں بھلے یہ ہو یا ہم ہو یا کوئی بھی ہو کسی بھی پابندی لگانے کی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ٹوکن لیا دوائی لیا بھائی جان کے پاس میں نے چیک کروایا کوئی کسی طریقے کے کوئی پیسہ کوئی حدیہ نہیں لیا دربار پہ پابندی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ دربار پہ تو گیر مسلم بھی آتے ہیں اس لئے دربار پہ کوئی پابندی لگانے کا کوئی تکنی بنتا دربار پہ پابندی لگانے کا کوئی پیسہ موسیقی ساپنا چاہے لگے دوا لے درے ہیں ہاں ہاں وہ ہی چلے گی انشاءاللہ سینٹ بھی اپگریڈ نہیں کریں گے اے غازی بابا کی حوالے انشاءاللہ اب رائی جانا نہیں کیا رہا ہے پر لنگ کر کے میں چلوں میں تو میں نے پھٹایا کہ یہاں تو پرنیشن نہیں دیکھتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں دو منٹ ہوسلا کیجے میرے ایک یونین بھی ہوسی پاس ہو جائے میں یونیورسٹی صحیح گیا میں بڑی شپنگ کمپنی کے اندر جواب کرتا اس میں اکاؤنٹس مینیجر ہوں مگرہ میرے سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا سکو بھائی چار مہینے ہوئے آجی کے ساتھ کے لیز اپنے نفل چیک کریں آجی چیک کریں کوئی قضا تو نہیں ہو رہے یا دوا کا ناظہ تو نہیں ہو رہا یا نفل قضا تو نہیں کر رہے جیسے جیسے قیامت تزدیک آ رہی ہے نا یار موسیقی موسیقی موسیقی